آگے پر سیر کرواتے ہیں آپ کو کراچی کے چڑیہ گھر کی وہاں پر آپ نے بہت سارے جانور دیکھے ہوں گے وہاں پر آپ بہت سی چیزوں سے محضوظ ہوں گے لیکن یہ کیسے شخصیت جن کا چہرہ خاتون کا اور دھڑ لومڑی کا ہے در حقیقت کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں ہے بلکہ جیتا جاگتا انسان نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں کراچی چڑیہ گھر کی ممتاز بیگم کی جو پاکستان میں تو شہرت کی حامل ہے ہی پیرونی جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر بھی انہیں زبردست پذیرائی حاصل ہو رہی ہے لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ممتاز بیگم کا اسلام کیا ہے اور اس روب کے پیچھے کتنے راز چھپے ہیں نہیں پتا نا فیصل کریم آپ کو بتائیں گے کیونکہ ممتاز بیگم سے مل کر آ چکے گفتگو کیا کیوں انہوں نے دکھاتے ہیں ممتاز بیگم ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز السلام علیکم السلام کیا حال ہے دعا ہے آپ سب کے الحمدللہ خیریت سے آپ سب کے دعا الحمدللہ گرمی ورمی بڑی زبردست ہے گرمی بس گزار رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بذلے بس اللہ کا شکر بھی گزار رہا ہے بس اچھا یہ بتائیں کہ کب سے جو ہے آپ اس سیچویشن میں کتنے سال ہو گئے جی آپ مجھے پوٹی سیونی ایس ہو گئے سیتالیس سال ہو گئے جی جی اور سیتالیس سال سے آپ اسی جگہ پر ہیں جی جی اچھا لوگ آتے ہیں یہاں پہ تفریح کرنے کے لئے آتے ہیں ہر طرح کی لوگ آتے ہیں تو کچھ پیسے بھی دے جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا کیا لوگ کومنٹ دیکھے جاتے ہیں آپ کو کومنٹ بہت سارے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کے بہت سارے زبان تو بہت سارے کومنٹس ہوتے ہیں تو ترہ ترہ مو ترہ ترہ باتیں ہوتی ہیں اگر میں بھی جواب نہیں دوں تو پر بھی اچھا نہیں ہے پر ایسی بات کی جواب جو ان کو مناثر ہو تو وہ میں جواب دے جاتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی دوسروں کو تکلیف دینا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن دوسروں کے چہروں پہ حسی لانا دوسروں کو اس طرح انٹرٹین کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے اس مشکل کام کو کرتے ہوئے آپ کو کوئی اس طرح کا واقعہ یاد ہے کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ بڑا دل دکھا آج میرا تو دل تو دکھتا ہے ظاہر سے بات ہے اگر آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہوگی کوئی اسی بات کر رہے تو دل تو دکھتا ہے اور اگر میں ان کو جواب دوں تو پرون میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا بڑے سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں چھوٹے جب بچے آتے ہیں تو ان کا کیسا ریاکشن ہوتا ہے وہ تو بچارے معصوم ہوتے تو وہ دب دیکھتے ہیں کہ آدھا در رومری کا ہے سر جو انسان کا ہے تو وہ ان کے کیسے آپ پہ ریاکشن ہوتے ہیں بچے تو بڑے خوشی خوشی آتے ہیں بڑے تجسر سے آتے ہیں لیکن اس سے بڑے زیادہ تجسر سے آتے ہیں کیونکہ بچے ان کی وجہ سے آتے ہیں اور وہ بچوں کی وجہ سے آتے ہیں تو اس لئے بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ بنا ہوا ایسے یہ چیز بچوں کیلئے تھی لیکن آپ بڑے بڑے تجسر سے آتے ہیں ملتے ہیں بڑے اخلاق سے بھی ملتے ہیں اچھے بورے تو سب میں ہیں لیکن یہ ہے کہ بس اچھے ملتے ہیں آپ کی اپنی عمر کتنی ہے میرے اپنی عمر 57 ہے 57 اور زندگی کے 47 سال آپ نے یہاں پہ دے دیا تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی یہ ہوا کہ میں کچھ اور اگر کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا یا اللہ نے آپ کا یہ والا رزق ہے باندھا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں بس دیکھو اللہ جو رزق باندھ دیتا ہے اس پہ تو مطمئن ہونا چاہیے کہ اگر اس کو ٹکرا ہوگے تو بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ پھر ٹکرا ہی ٹکرا ہی ہوتا ہے تو آپ کو مہنگائی نے کتنا متاثر کی ہے مہنگائی سے تو ہر بندہ متاثر ہے لیکن آپ کیا ہیں لاکڈاون تا لاکڈاون میں کیا ہے کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے یہ یہ چیز جب لوگ ڈاؤن رہا ویسے تو لوگ اتنا عرصے یہاں آتے ہیں لوگ ڈاؤن میں سب کچھ بند رہا تو اس وقت کیسے آپ کے معاملات چلیں بس کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا کوئی زندگی میں خواہش کوئی اس طرح کی چیز خواہشات تو دیکھو ہر بندی کے بہت زیادہ ہیں اللہ تعالی جس کی پوری کرے وہ بڑے نصیب والے صحیح لیکن ہم اللہ سے یہ گلہ شکوہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالی ہمارا پورا کر دیتے ہیں بس اللہ کا شکر ہے آپ جیسے کوئی آتے ہیں اور کوئی ایسے آتے ہیں تو اللہ کے پذلے کے اس سے اللہ تعالی گزارہ چلا لیتا ہے ممتاز محل سے ممتاز بیگم حکومت سے اگر کوئی اپیل کرنا چاہے تو وہ کیا ہوگی حکومت سے کیا اپیل کریں یہ حکومت دیکھو اگر میں نے اتنا وقت اس جگہ کو دیا ہے صحیح ہے لیکن اس جگہ کا آگے مجھے کوئی صلح نہیں دکھ رہا ہے اگر میں یہاں سے چلے جاؤں یا چھوڑ دوں تو آگے پیچھے تو پھر اور کوئی کام نہیں ہے نا میرے پاس آگے میرے پاس کوئی اور راستہ تو نہیں ہے نا بس یہ یہاں تک کی تاج یہاں تک ختم ہو گیا بیٹھا آج اب میں اگر ہلکا سا آپ سے سوال پوچھوں آپ نے جواب دینا ہو تو دیں نہیں دینا ہو تو یہ آپ کا اپنا حق ہے تو یہ کام کرتے اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو فیملی میں آپ کے لوگوں کو معلوم ہے نہیں ہے کیا ریاکشن ہوتا ہے وہاں سے بس ہوتا ہے ظاہر سے باتا کر کسی کو پتا ہے تو بھی الگ حساب کتاب ہے جس کو نہیں ہے اس کا الگ حساب کتاب ہے لیکن آج کل سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا بھی تمہیں پتا ہے ہر چیز پروچ بھی ہوتا ہے فیملی آپ کو اچھے الحمدلی الحمدلی بہت شکریہ آپ کا اسی طرح لوگوں کو آپ انٹرٹین کرتے رہیں اور آپ نے جیسا کہا کہ ہم بھی آپ کی آواز اوپر تک ضرور پہنچائیں گی کہ کسی نے سیتالیس سال تک لوگوں کو محضوظ کیا ہے تو یہ بھی ایک خدمت ہے کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ دل تکلیف میں آیا ہوگا اور آنکھ میں آسو آئے ہوں گے کہ خدارہ میرے ساتھ ایسا نہ کرو میں تمہارے لیے یہاں پر بیٹھی ہوں بس بہت آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ برداشت کر لیتے ہیں اور برداشت کی حد بھی تمام ہوتا ہے پھر بھی میں برداشت کر لیتے ہوں لیکن اللہ سے دعائی کر سکتے ہوں سیئے کیونکہ دیکھو اس ٹیم اگر دل سے کوئی بددعا بھی نکلتی ہے تو وہ بھی لگتی ہے لیکن دعا بھی بہت جلدی لگتی ہے بہت شکریہ آپ کا اسی طرح انٹرٹین کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ سب کے ٹیم کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آپ کے ٹیم آئی اور ہمارے ساتھ دو باتیں کری اور آپ سب کے ٹیم کا بھی بہت شکریہ السلام علیکم تو سیتالیس سال سے یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے ستاون برس خود ان کی عمر ہے کیا ہی مجبوری رہی ہوگی جنہوں نے یہ کام اس کو اختیار کیا لیکن اس کے باوجود کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں کچھ پسند کا اظہار کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ دیکھ کے چلے آتے ہیں کچھ جملے بھی کستے ہیں لیکن ممتاز بیگم جیسے لوگ جو انٹرٹین کرنے کے لئے لوگوں کو محضوظ کرنے کے لئے اور لوگوں کے دکھی دلوں کو خوش کرنے کے لئے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں التماس یہی ہے کہ جب یہاں پہ آئیں تو حوصلہ وضائی کریں نہ کہ ان پہ جملے اور فقرے کا ساتھ